پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما اعتزاز احسن کی جانب سے کلسوم نواز کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس پر انہوں نے اظہار افسوس بھی کیا ہے اور جو ان کی انتقال کی خبر سامنے آئی اس پر بھی وہ اظہار افسوس کرے ہیں اس سب ہمیں ساتھ ٹیلی فن لائن پر بھی موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اعتزاز احسن صاحب شکریہ آپ کے وقت کا افسوسناک لمحات ہے یقینا یہ بیگم کلسوم نواز کا انتقال ہو گیا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو پورا موقع دیں گے آپ جو بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیں نہیں بڑے افسوس کی بات ہے بڑا افسوس کا لمحہ ہے کلسوم نواز چیزی افرابہ ایک دلیر اور بڑی آمیسٹ اور پارسا خاتون تھی اور انہوں نے جس طرح پرویز و شرف کے ساری معاشراللہی انتظامیہ کا مقابلہ کیا تنہ تنہا انہوں نے ان کے ساتھ بس ایک تہمینہ دورتانہ تھی جب میاں نواز صاحب اور شہباز صاحب دونوں گریفتار تھے نظر مند تھے انیس سو مینانوے اور سان دوہزار میں تو انہوں نے باہر جیل کے باہر تنہا ہی ایک مومن چلائی رکھی تحریک چلائی رکھی اور جمہوری اقدار کو زندہ رکھا وہ ان کا میرا خیال ہے بہترین زندگی کا وقت کا اور سٹرگل کا اور اپنی دلیری اور بہادری دکھانے کا اعتزاز حسن صاحب آپ کو ان کی بیماری کے حوالے سے کچھ شکوک و شبات تھے کیا جو آپ نے گفتگو بھی کی تھی بر بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے تحفظات کا بھی ظاہر کیا کافی بلکہ تنقید کی کہ ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی بیماری کے حوالے سے اس پر کیا کہیں گیا اس پر دیکھیں مسلم لیگ نون نے تو نہیں ان کے ایک رانوما نے پرویز عشید صاحب نے میرے سے مطالبہ کیا تھا کہ ماذر کروں اور جاں سے ادیالہ جیل کروں وہ اس وقت الیکشن ہو رہے تھے انتخابات ہو رہے تھے صدر کے اور میری جانب سے ایسا کرنا کوئی بھی اقدام ایسا کرنا ایک خودوردی پر مبنی ہونا تھا کہ جس طرح میں صدارت کے عددہ لینے کے لیے جھک رہا ہوں وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا پر مجھے یقیناً بہت افسوس ہے کہ میری الفاظ سے ان کی یا شریف خاندان کی دلازاری ہوئی اس وقت تو میں برملاہ دار کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو میرے لیے اس صورتحال میں اس سیٹویشن میں ممکن نہیں تھا کہ سیاسی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا کہ یہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے ہوت لینے کے لیے اس صدارت کے عددے کے لیے وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا پر مجھے افسوس اس بات کا ہے یقیناً ہے کہ ان کی دلازاری ہوئی یا صورت صاحبہ کی دلازاری ہوئی اب تو احساس اس کا زیادہ ہو رہا ہے اس دنیا مزارے نہیں ہے اعتذار حسن صاحب آپ قانونی ماہر بھی ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف اس وقت جیل میں ہیں ان کی صاحبزادی بھی سزا بھگت رہیں تدفین میں کیا وہ شرکت کر سکیں گے قانونی طور پر کیا گنجائش ہے اس حوالے سے قانونی طور پر تو ان کی پیرول ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ان کی زیادہ تو زمانت بھی ہونے جا رہے ہیں گالباً بیر یا پنگل کو تو رات تو ان کا اس سے بہت پہلے پیرول پر رہائی ان کی ہو سکتی ہے اور میرے خیان پر ہو جانی چاہیے حکومت کو یہ اس مامے کو اسی طرح لینا چاہیے فراسدلی سے لینا چاہیے اور ان کی پیرول پر رہائی کا بندبست کرنا چاہیے حکومت کو خود ہی کرنا چاہیے اچھا اتزاز صاحب ان کے سابزادے حسن و حسین نواز کیا قانون میں کچھ اس کی بھی کنجائش ہے کہ وہ بیرون ملک سے ان کی مہیت کے ہمرا پاکستان آئے اور تطفیل کرنے کے بعد دروانہ ہو سکیں یا پاکستان آ سکیں اٹلیسٹ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے کیونکہ ان کے ظالمت ریج وارٹ جاری ہوئے ہیں وہ جی عدالتوں سے مفرور قرار دیے گئے ہیں وہ اشتہاری ہیں اتزاز حسین صاحب اور یہی ان کے بارے میں حکم ہے کہ وہ جیسے ہی آتے ہیں وطن واپس انہیں ائرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا جائے یہ امکان غد بھی کیا جاتا اور یہ تو فیصلہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ وہ آنا چاہیں گے کہ نہیں آنا چاہیں گے ان کی مشکلات میں شاید اضافہ ہو جائے اچھا اتزاز صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیان پر بات کرنے کے لیے ڈیالا جی جانا چاہتے تھے نواز شریف سے ملاقات کے لیے جو کا آپ نہیں جا سکے بہرحال آپ کو افسوس ہے ظاہر ہے صدارتی انتخابات تھے وہ آپ بتا چکے ہیں تو اب جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد کوئی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں آپ نواز شریف سے کوئی ارادہ افسوس کرنے کا تو ہو گئی لیکن کوئی ایسی ملاقات ان کی میری کوئی بنی نہیں ان کی وہ سیاسی دماغت ایک اور کہ میں سیاسی دماغت ہوں اچھا اتضاء صاحب آپ کی پاکسان پیپلز پارٹی کی جانب سے جنازے میں شرکت کی جائے گی آصف نے زرداری یا پھر سینئر قیادت دفین کے ملائل میں شامل رہ گی جی جس کو جس کو شامل ہوں گی اور دکھ میں بھی شامل ہیں اور سازیت کے تغابات بھی دے جگہے پارٹی کی جانب سے اور سابق صدر کی جانب ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اتضاء رہے ہیں